مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ تین شوال 1445 ہجری ومطابق 12 اپریل 24 سعیسوی موضوع نیک اعمال پر ہمیشہ کی برتن فطیب فضلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عواد الجوہنی حفظ اللہ ترجمہ حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس کی نگابانی اور توفیق پر اور میں اس کی مدد اور اس کی بھرپور نبازش پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ سخی اور کریم مہربان اور رحم کرنے والا رب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہماری نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والوں میں سب سے افضل ہیں اور اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہوئے رات گزارنے والوں میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں آپ سب سے بہتر ہیں آپ کے لئے پورا صالحی رمضان کی طرح تھا اللہ کا درد و سلام اور برکت نازل ہو آپ کے علوہ اصحاب پر اور اچھا طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں اور استخامت اختیار کرنے والوں پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو اس نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرو اور اس چیز سے اس نے منا کیا ہے اور ڈرائیا ہے اس سے بچو اور اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں اور افضل سخاوت کا جو فیض تمہیں عطا کیا اس کا شکر ادا کرو بری طور کہ اس نے تم کو رمضان کے روزے رکھنے اور قیام کرنے کی توفیق دی اور تمہیں اس مہینے اور اس کے اختیام تک پہنچا کر تمہاری عرضوں کو پورا کیا ان لوگوں کو مبارک بات جنہوں نے ایمان کی حالت اور سواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھیا اور قیام کیا اور ان لوگوں کو مبارک بات جنہیں مولا نے انسیت کی عزاد اور مناجات کی حلاوت سے نوازا اور ان کے لئے مبارک بات جو گناہوں سے کنارہ کش ہوا برائیوں سے پاک ہوا قیل و قال اور سریح گناہ سے بچا اور ان لوگوں کو مبارک واجیروں نے اپنے رب کی اطاعت کی اور اس مہینے کی تعظیم کی اور اپنی عمل کو اپنے خالق کے لیے خالص رکھا اللہ تم پر رحم کرے ہر وقت اور ہر جگہ اس کی اطاعت پر ثابت قدم رہو رمضان کے بعد رمضان میں کیے گئے نیکی اور بھرائی کے صاف شفاف نیک عمال کو گدلا نہ کرو اور اس کے بعد بدعملی اور شیطان کی پیروی کی طرف نہ لوٹ جاؤ اور معاصیت و نافرمانی کو نہ اختیار کرو کیونکہ عمال کو اصلاح کے بعد بگارنا اس شخص کی دھتکار محرومی عدم خبولیت اور رسوائی پر دلیل ہے جو اسے خراب کرتا ہے یقین نمزان کا رب ہی شوال اور دیگر تمام مہینوں کا رب ہے وہ ناپسند کرتا ہے کہ کسی بھی وقت اس کی نافرمانی کی جائے لہٰذا اللہ سے حیا کرو اور اس سے ڈرو کیونکہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے ظاہر و بات ان کو جان رہا ہے یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹھتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے نیک عمال پر مداومت برتنا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو اس کو برقرار رکھتے اور جب آپ رات سوتے رہ جاتے یا بیمار ہو جاتے اور تحجد نہیں پڑھ پاتے تو آپ دن کو بارہ رکعتیں پر لیتے مسلم مصروخ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب تھا تو انہوں نے کہا مستقل کیا جانے والا متفق علیہ ام الممنین عائشہ رضی اللہ عنہ چاشت کی نماز آٹھ رکعت پڑھتی تھی پھر کہتی تھی اگر میرے والدین قبر سے اٹھ کے روکے تو بھی میں انہیں نہیں چھوڑوں گی اس حدیث کو مالک نے روایت کیا ہے اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے علامہ سعید رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں سے بچنے والے پاک بازوں سے ہمیشہ محبت کرتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو اور جان لو کہ یہ رات اور دن مہینے اور سال سب موت کی مقررہ گھڑیاں اور عامال کے اوقات ہیں جو تمہیں تمہاری موت کی طرف آہستہ آہستہ لے جا رہی ہیں تمہارے نیک و بد عامال کو محفوظ کر رہے ہیں تو یہ تمہارے عامال کے رجشٹر اور تمہارے عامال کے خزانے ہیں تو ان میں وہی چیز جمع کرو جو تمہارے لئے گواہی دے سکے اور اپنے رب کی عبارت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے اللہ آپ کو اور مجھے خوان عظیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو اس کے بیان سے فائدہ پہنچائے میں نے وہی کہا جو آپ نے سنا میں اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے حد گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے بہت زیادہ اور پاکیزہ و بابرکت تعریف جیسا ہمارا رب پسند کرے اور جس سے راضی ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ کا درود نازل ہو آپ پر آپ کے اہل وعیال اور اصحاب پر اور قیامت تک خزادہ سلامتی نازل ہو اما بعد اما حقہ ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اسلام کے مضبوط کرے کو اچھے سے تھام لو اور جان لو کہ امتوں کے دنمیان اس امت پر اللہ کے عظیم فضل ان کے درجات کی بلندی اور ان کے شان کی عظمت یہ ہے کہ پیدر پہ نیکیوں اور بھلائیوں کے ذریعے ان پر احسان کیا ہے جن میں سے اللہ کے بندوں شوال کے چھے روزے کا مشروع ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو یہ پورے سال روزے رکھنے کی طرح ہے اور ان کے روزوں میں جلدی کرنے کا مطلب نیکی کی طرف جلدی کرنا اور اتعاد کی طرف سب قد کرنا ہے اے ہمانے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل پیرے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما یقین تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے اے اللہ ہمارے لئے ایمان کو محبوب بنا اسے ہمارے دلوں میں مزین کر کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو ہمارے لئے ناپسندیدہ بنا اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دلوں کو اپنی تعاد کی طرف پھیر دے اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ غاصب یہودیوں پر اپنی گرفت مضبوط فرما اے اللہ اور انہیں ایسی قہد سالی میں متلا کر جیسا یوسف علیہ السلام کے احد میں بڑی تھی اے اللہ ہمیں ظاہری اور پوشیدہ فتنوں کی گمراہی سے بچا مسلم ممالک سے آفات و فتنوں کو دور فرما غم کو چھاٹ دے امت کو ہدایت دے مسیبت کو زائل کر دشمنان دین کو روک دے اور ہمیں اختلاف انقلاب اور ملک و وطن کی تباہی کے چر سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن اتا فرما اے اللہ حق اور توفیق سے ہمارے امام اور سربراہ قادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی احد کی مرض فرما اے اللہ انہیں اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جسے تو راضی ہو ان دونوں کی بیشانی کو نیکی اور تقویٰ کی طرف موڑ دے انہیں نیک اور خیر خواہ مشیروں سے نواز ان دونوں کے ذریعے اپنے دین کو عزت دے اور اپنے کلمے کو برند کر انہیں اسلام اور مسلمانوں کی نصرت کا ذریعہ بنا ان کے ذریعے حق اور ادایت پر مسلمانوں کے دنمیان اتفاق قائم کر اے رب العالمین اور ان کو اور حرمین شریفین کی خدمت کے ذمہ دار تمام ریاستی اداروں عسکری سیول اور صحت کے شعبوں کو ان تمام عظیم خدمات اور بڑی سہورتوں کے لیے بہتر عجل سے نواز جو وہ بیت اللہ الحرام کے موتمرین اور ظاہرین کو فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مناسق سلامتی اور امن و امان کے ساتھ ادا کر سکیں اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو تو اپنی کتاب کے مطابق عمل کرنے تیری شریعت کو فیصل بنانے اور تیری نبی کی سنت پر عمل کرنے کے توفیق ادا فرما ان کو اپنی رعایہ پر رحمت بنا اے اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جسے تو راضی ہوتا ہے اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہمیں بابرکت بنا اور ہمیں اپنے پاس متقیوں کی جماعت میں جماع فرما